یہ دیکھو یہی سمجھایا تھا نا تمہیں یہی سوال ہے اور اسی کا میں نے تمہیں پرسوں بھی سمجھایا تھا اور کل بھی لیکن یہ سوال آج تم پھر غلط کر کے آگئے ہیں سوری سر می مستیک میں بھول کیا تھا سلام بھول گئے تھے نمبر سارے کٹوا لیے تمہیں ایکزیم میں اور بھول گئے تھے یہ لے جاؤ اپنی بک ہمارا ٹاپک چل رہا ہے law of returns کا اور اس law of return میں ہم بات کر رہے ہیں law of increasing return constant return اور decreasing return سوال یہ ہے کہ کیا law of return اور law of cost ایک ہی چیز ہے آج دراصل میں اس کے اوپر بات کریں گے سو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ کیا پہنایا بھائی یا اگزیم میں سوال آتا ہے کہ law of return اور law of cost میں کیا فرق ہے یا کبھی یہ سوال آتا ہے کہ law of return explain کیجئے اور کبھی اسی سوال میں law of cost کا ذکر کر دیا جاتا ہے اب بچے کنفیوز ہیں کہ law of return اور law of cost کیا یہ ایک ہی ہیں یا یہ الگ الگ ہیں تو پھر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے آج کی مختصر سی ویڈیو میں یہ explain کرنا چاہوں گا تو غور سے سنیے گا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ law of return جو کہ ہم اس chapter میں پہلے discuss بھی کر چکے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جب return میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے ویسے ویسے cost میں یعنی لاغت میں کمی آنا شروع کر دیتی اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی تھی سو اسی نکتے کو ذماغ میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ جیسے جیسے return میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی law of increasing return تو دوسری طرف اگر ہم cost کو لیں گے تو وہ ہوگا law of decreasing cost یعنی جیسے return بڑھتا ہے تو پر unit لاغت یعنی cost میں کمی آ جاتی ہے اسی وجہ سے ہم law of increasing return کو دوسری طرف law of decreasing cost بھی کہتے ہیں اور اسی طرح اگر return میں کمی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے cost میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا لاغت بڑھنا شروع ہو جائے گی تو law of decreasing return کو ہم law of increasing cost کا نام بھی دے سکتے ہیں رہ گیا تیسرا law of constant return پہ جب return بڑھے گا ہی نہیں تو پھر cost میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا لہذا اگر ہم law of constant return کی بات کریں تو ہم دراصل law of constant cost کی بات کریں گے اگر اس سارے کو میں summarize کروں تو میں یوں کہوں گا کہ law of increasing return دراصل law of decreasing cost ہے law of decreasing return دراصل law of increasing cost ہے اور law of constant return law of constant cost ہی ہے سو اگر اگزام میں سوال پوچھا جائے کہ law of returns کے نام لکھئے تو آپ لکھیں گے law of increasing return law of constant return اور law of decreasing return دوسری طرف اگر آپ سے پوچھا جائے law of cost کا ذکر کیجئے وہ کون کون سے ہیں تو آپ لکھیں گے law of increasing cost law of constant cost اور law of decreasing cost اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں ساتھ شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ